اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابراہیم فیس گریس سے گریس کی نیوز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کہتے ہیں کہ ہی آگ لگتی ہے تو دھوان اٹھتا ہے جب دھوان اٹھتا ہے تب ہی بات نکلتی ہے خبر بنتی ہے تجزیہ ہوتے ہیں افواہیں اٹھتی ہیں کچھ اسی طرح کی صورتحال اس وقت یونان سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں موجودہ صورتحال جو ہے پچھلے دو دن سے لگاتار ایک ہی خبر ہے جو وہ گردش کر رہی ہے جو ہماری سماعتوں سے گزر رہی ہے آپ تک پہنچ رہی ہے اور سپیشلی جو مہاجرین ہیں جو اس وقت ترکی سے یونان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ خبر جو ہے سونے پہ سوا گیا ہے کہ اتنے عرصہ عرصہ سے وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ ترکی سے یورپ کے لیے نکلنے کے لیے یونان والا راستہ اختیار کرے اور اس کے لیے کچھ سوالت ایسی ہو کہ بارڈرز کھلیں کچھ آسانیاں ہوں جس کے ذریعے وہ یونان پہنچے یونان سے آگے وہ اٹلی جرمنی فرانس وغیرہ جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جائیں اسی حوالے سے پچھلے دو دن سے یہ خبر بھی لگاتار گردش میں تھی کہ ترکی نے اپنے بارڈرز کھول دیئے بے شک طیب اردگان صاحب جو ترکی کے اس وقت پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے یورپین یونین کے لیے ایک دمکیہ میں جو خبر تھی یا ایک بات تھی کہ ہم مزید مہاجرین کا جو ہے پریشر وہ برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی انتظامیاں اپنی پولیس اپنے جتنے بھی مشینری ہے اس کو یہ کہہ دیا کہ مزید ان لوگوں کو جو سیریا سے شام سے آنے والے مہاجرین ہیں ان کو روکا نہ جائے اگر وہ کہیں یورپ جانے کے لیے موو کرنا چاہتے ہیں کون سے رستے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو رکافتیں ہیں ان کو تھوڑا سا نرب کر دیا جائے جتنی سختی ہے وہ ویسے نہ کی جائے جس کی صورت میں مہاجرین نے اگر کوئی رستہ چوز کرنا ہوتا ہے تو وہ گریس یونان کا رستہ ہے اور انہی بارڈرز کو ایبروس دریا والا جو رستہ ہے اس کے علاوہ لیزبوس ہیوس میٹیلینی جو قریبی سمندری راستے ان سے رستہ اختیار کرنا ہوتا ہے گریس کی طرف اور گریس سے آگے مزید اگلے ممالک کو جانا ہوتا ہے تو یہ جمعیرات کو طیب اردوگان کی طرف سے بات ہوئی جس کے نتیجے میں وہاں سے لوگوں نے اپنا رستہ ہے جو گریس کی طرف اختیار کیا لیکن ترکی کے بارڈرز سے جس وقت گریس کی طرف ایوریس دریہ ہے جو اس پہ لیزبوس جزیرہ جو ہے اس پہ ہیوس جزیرہ ہے جو اس پہ کیا ہوا وہ ہم نے آپ کے ساتھ بزریہ ویڈیوز ساری کی ساری ڈیٹیلز آج شیئر کرنی ہیں ترکی نے اپنی طرف سے جس وقت تھوڑی سی نرمی کی اور مہادرین نے ایوریس کے ذریعے ودریہ کراس کرتے ہوئے گریک کیریہ میں گو سے تو اس وقت گریک فورسز جو ہیں گریک آرمی جو ہے ان کی طرف سے سختی کی گئی ان کو روکا گیا مہادرین کو ہوای فائرنگ ہوئی ہوای فائرنگ کے بعد آسو گیس کے شیل ہیں جو وہ فائر کیے گئے لوگوں کو منتشر کرنے کے لئے مہادرین کو واپس بیجنے کے لئے اور جب وہ لوگ واپس ترکی کی طرف نکلے تو وہاں پہ آگے سے ترکی افواج اور ترکی فورسز جتنی بھی ہیں وہ لڑ تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ حراسہ کرنا شروع کر دیا اور ان کو وہی پہ بلاگ کر دیا جس کی صورت میں کافی تشویشناک صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت ان بارڈرز پہ اور کیونکہ یونانی حکومت نے کسی صورت میں کوئی اندیہ ایسا نہیں دیا وہ تھا جس کی ساتھ یہ کہا جائے کہ آپ کے لئے بارڈرز کھول دیا ایوروز پہ جو ہونے والی شیلنگز ہیں اس وقت یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہم اسی لئے دکھا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی ابحام کریئٹ ہو رہے ہیں یا جتنی بھی افواہ ہیں وہ کم از کم آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں اور آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے کہ کوئی بھی بارڈر ہے جو وہ بلکل اپن کھلا جسے کہتے ہیں بلکل کھلا کھول دینا وہ نہیں یہ سختیاں موجود ہیں ترکی کی طرف سے بھی سختیاں موجود ہیں اور یونان کی طرف سے بھی سختیاں موجود ہیں فورسز آرمیز ساری مشینری جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے پہلے کام کر رہے تھے لیکن ایک دم سے اس قسم کے بیانات کی وجہ سے جس وقت مہاجرین کا سلاب امڑا ہے یونان کی طرف تو دیفنیٹلی پرابلمز تو آنی تھی اس وقت فورسز نے بھی آگے سے اپنی جو حفاظتی تدبیر ہوتی ہیں ان کو اپناتے ہوئے دیفنیٹلی اس سلاب کو روکنا تو تھا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ تو صورتحال آپ نے دیکھی ایوروس کی ابھی آپ کو لے چلتا ہوں میں لیزبوس کی طرف سے کہ کافی کشتیاں کافی بورٹس ہیں جو وہ سمندر کے ذریعے سمندری راستے سے ان جزیروں تک پہنچی آگے سے ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کس قسم کی ان کو مشکلات ہیں یہ بھی آپ اپنی سکرین پہ اوپن ہو گئے ہیں ایسا ممکن تو ہے ہی نہیں ابھی کیوں کہ یونان نے اپنی جتنی بھی حدود ہیں ان کو ٹوٹل بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سمندری راستے بھی سٹاپ کیے ہیں اس کے علاوہ زمینی راستے ہیں جو بھی وہ بھی سٹاپ کیے ہیں کافی تعداد میں وہ لوگ جو بزریا ٹرین سالونیکی کی طرف یا ایتھنز کی طرف رواند آواں تھے ان کو بھی پکڑ جس وقت اس قسم کی سکتی ہوتی ہے تو وہ صرف بارڈرز پہ سالونیکی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ایتھنز سینٹر میں بھی ہو جاتی ہے آج سپیشلی آج کے دن سکتی کافی ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ جتنی مشینری یہاں کی جتنی پولیس تھی اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا پکڑ دکڑ زیادہ شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ کافی مہادرین وہاں سے موف کر کے ایتھنز پہنچ رہے ہیں انہی مہادرین کے تاقب میں پولیس اور یہاں کی مشینری جو ورک کر رہی ہے اور دوسرے جو پرانے لوگ ہیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کے چیکنگ کے لیے مختلف کتاروں میں لائنوں میں لگایا ہوا ہے اور ان کا بھی جینا حرام ہوا ہوا ہے سو بلکل آسان کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس قسم کی بات ہے تو میرے حال ہے ان نیوز کے ساتھ ان ویڈیوز کے ساتھ یہ بات دیفنیٹلی کلیر ہو جانی چاہیے کہ بارڈرز کی کیا صورتحال ہے کیا پوزیشن ہے یہاں کی حکومت یونانی گورنمنٹ نے مختلف ممالک کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مہادرین کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے یا ان کے لیے آنے والے وقت میں کس قسم کا لاحیہ عمل اختیار کرنا ضروری ہے بسورت دیگر یہ جو مہادرین کا سلاب ہے یہ پوری یورپین یونین کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا دوسری بات جو ہے اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے لیزبوز خیوز جیسے جزیروں کی جہاں پہ سپیشلی پولیس کو رکا گیا وہاں کے مقیم لوگ ہیں جو یونانی لوگ ہیں انسانی ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے جو کوشش چیئی کہ وہاں پہ ایتھنز پولیس کو دہلا نہیں ہونے دیا اس پہ ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی فیلحال ابھی یہاں پہ بات کلوز کریں گے کہ کوئی بھی بیٹر بلکل اوپن نہیں ہے طیب اردگان صاحب کا جو پیغام تھا جو ان کی طرف سے نیوز چلی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بات تہشدہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ترکی کی نرمی کی وجہ سے بارڈرز پہ آتے ہیں اس کے بعد بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو آگے سے یونانی پولیس یا یونانی فورسز کی طرف سے اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جو آپ کی اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے لوگ بے باس ہوئے ہوئے ہیں کس طریقے سے ان کو روکا گیا ہوا ہے یہ ہیں ساری ڈیٹیلز ابھی تک مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیے گا بہت جلد نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی تب تک اللہ حافظ